میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے کریسپی بنے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خریے سے ہوں گے میں ہوں ریسطلی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کسوری کچھر تو جی دوستو آئے کسوری کچھر میں ہم بنائیں گے بریڈ پاکٹ یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی جلدی بنتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلے میں نے اس کی سٹفنگ جو ہے وہ تیار کرنی ہے تو میں نے کڑائی کی چلے ت aiming کڑائی کم streets میں گھرم کرتا ہے ہوس نے اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون ہے وہ تیل آٹ کرتا وقت مکم ہوجیا ہے تیل کو گھرم کرتا ہے تیل گرم ہوجیا ہے اور اسکو بھی میں اچھے سے بھونڈ لیتا ہوں جی اب یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون جو ہاں وہ میں نے ادھرک لسن کا پیسٹی اگر آٹ کرتا ہوں بھی اس میں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرتا ہوں ادھرک لسن جو ہاں وہ اچھے سے سوٹے ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں دو چھوٹے سائز کے میں نے پیاز لیا ہوں ان کو میں نے اچھے سے جو ہاں وہ چوب کا لیا ہے اب یہ آٹ کرتا ہوں اگر آگ کو میں نے میڈیم پر رکھا ہوا کیونکہ تیز آگ ہوگی تو ہمارے جو ہے وہ پیاز بغیرہ چل جائیں گے اس لیے میں نے میڈیم آگ پر اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں جی اب میں دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو پکاتا ہوں جی میں نے دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ پیازوں کو جو ہے پکا لیے ان کا کلر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج نہ شروع ہو گیا ہے تو اب یہ دیکھیں میں نے ون فورتھ کپ جو ہے وہ مٹر لیے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ میں ساتھ جو ہے وہ اچھے سے پکا لیتا ہوں تو یہ ہمارے بریٹ پاکٹ جو ہے یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ویجیٹیبر رول بنتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کریں اس سے کیا ہے کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے گا تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیا کریں میری ریسپی کو میری ریسپی بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار اور جلدی بڑھنے والی ریسپی ہوتی ہے تو اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں تو اب میں اس کو جو ہے وہ دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ مزید پکاتا ہوں جی دیکھیں ماشاءاللہ میں نے دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکایا تھا تو ہمارے پیاز اور مٹر جو ہیں وہ اچھے سے پک گئے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے تین چھوٹے سائز کے آلو لیے تھے اور ان کو بوائل کر کے میسک کر لیا ہے وہ اس کے اندر آٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن جی اب میں اس سب کو مکس کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن جی اب میں اس کے اندر جو ہے وہ مسالے آٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک لیے وہ آٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقے جو ہے وہ نمک آٹ کر سکتے ہیں یہ آدھا ٹی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری جو ہوا بخشب behö آرہی ہے جی اچھے سے میں نے مسائلہ کو مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے سبس وائڈ کروں گا بسم اللہ اس سے کیا ہے کہ اس کی خشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ لاج باب ہو جائے گا تو اس کو بھی مکس کر لیتا ہوں جی ماشاللہ اچھے سے میں نے جو ہے وہ سارا مکس کر لیا ہے ہمارے سٹفنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے چولے کو میں نے بند کر دیا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں باقی پرسیچر جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے پیس جو ہے وہ میں نے بریڈ کے لیے ہیں سلائس چھے سلائس لے لیے ہیں اب میں ان کے کنارے جو ہے وہ رموو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں اس طرح بریڈ لے لی ہے اس طرح جو ہے وہ چاروں طرف سے کنارے اتار دینے جو ہے اور یہ جو چیز بچ جائے گی کنارے جو بچ جائیں گے اس کے ہم بریڈ گرم دھنا کے اس کے ساتھ ہم کوٹنگ کریں گے سارے کاٹ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی مشلہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب بریڈ کو جو ہے اس کے کنارے جو ہے وہ اچھے سے میں نے اتار دیئے ہیں اب میں ان کو بی لینے کی مدد سے اچھے سے پریس کر لیتا ہوں جی یہ دیکھیں اس طرح بسم اللہ اچھے سے جو ہے وہ اس کو پریس کرنا ہے تو ہمارا بریڈ پاکٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ سناک بنے گا جی یہ دیکھیں جتنا آپ زیادہ بری کریں گے اتنا ہی اچھا بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں سارے بنا کے سارے جو ہے وہ پریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی اچھے سے میں نے ضغط ہے یہ دیکھیںuns کو بریڈ کے سلائز کو پریس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں دو میں نے جو ہے وہ انڈر لیا ان کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ بیٹ کر لیا پھینٹ لیا ہے اور ساتھ یہ دیکھیں میں نے بریڈ گرمز لیا ہے ان کو میں نے پلیٹ کے اندر ڈال کے رکھ لیا ہے تو اب ہمارا مکچر جو ہے وہ بھی بلکل تھنڈا ہو گیا ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی تھنڈا ہو گیا اب میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم نے بریڈ پاکٹ جو ہے وہ بنانے ہیں جی یہ دیکھیں میں نے ایک سلائس لی لیا ہے بسم اللہ اس کی اوپر جو ہے وہ میں نے جو مکچر بنایا تھا وہ اٹھ کرتا ہوں جی اس طرح جو ہے وہ مکچر رکھیں گے جی یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ سائڈوں سے ہم نے چھوڑ دینا ہے اب میں اس کی اوپر جو ہے وہ پانی لگاتا ہوں سائڈوں سے اس لیے چھوڑنا ہے کہ وہ ہم جو ہے اس کو ساروں طرف سے بند کر دیں گے کبکو یہ دیکھیں اس طرح پانی جو ہے کو میں نے لگا لیا ہے آپ چے یہ دیکھیں اب اس کو یہاں سے اٹھانا ہے پگو اس کو ایسے جو ہے وہ ہم نے بند گار دینا ہے یہ دیکھیں اب پانی لگا ہے ہے یہ درپہ اچھے سے وہ بند کر دینا ہے جی یہ دیکھیں تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ پھٹے نہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بریڈ پاکٹ سنیک جو ہے وہ تیار ہے اب میں سارے اس طرح بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ سارے بریڈ پاکٹ جو ہے وہ بنا کے رکھ دیئے ہیں اب میں اس کی کوٹنگ کرتا ہوں پہلے ہم ہنڈے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کریں گے بس میں یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے جو ہے ہمیں کل لینے ہیں اور آپ بریڈ گرم کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست بریڈ پاکٹ جو ہے وہ بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ساری میں کوٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ میں نے سارے اچھے سے انڈے اور بریڈ گرم کے ساتھ کوٹنگ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ فرائی ہونے کے لیے بلکل رڈی ہیں تو اس سٹیج پر آپ ان کو کوٹنگ کر کے ایک ہفتہ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نکال کے فرائی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پیاری سکھڑائی جو лесہ ہے وہ میں نے چولے کے اپر رکھ لیا ہے چولے کو مان کرتا ہوں بس ملہر بس ملہر جب میں میں اس کے اندر جو ہے وہ تیل اٹ کرتا ہوں بس ملہر تیل کو بھی میں اچھے سے گرم کا لیتا ہوں جی تیل گرم ہو گیا ہے چولے کو میں نے میڈیوم پر رکھا ہوگا ہے اب میں اس کے اندر پریک پاکڑھ بس ملہر دو میں نے ڈالے ہیں کیونکہ تیل میں نے تھوڑا اٹھ کیا ہے اب میں اس کو پکا لیتا ہوں پہلے ایک سائیڈ سے پکاتا ہوں پھر دوسری سائیڈ اس کی چینج کر کے آپ کو دکھاؤں گا جی دیکھیں سائیڈ جو ہے وہ میں نے چینج کر دی ہے اب میں ان کو دونوں سائیڈ سے گولڈن کلر ہونے تک پکاتا ہوں تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں کو یہ بریڈ پاکٹ سنیک جو ہے یہ بہت ہی پسند آئیں گے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بریڈ پاکٹ بنا کر کھلائیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ اچھے سے گولڈن ہو گیا اب میں ان کو نکال لیتا ہوں بہت ہی کرسپی کرنچی جو ہے وہ اندر سے بہت ہی سوفٹ ہمارے جو ہے یہ رول بنے ہیں اب میں سارے بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو ہے وہ میں نے بریڈ پاکٹ بنا لیے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان جو ہے یہ بنتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی جو ہے یہ بنے ہیں اور اب میں توڑ کے دکھاتا ہوں کہ اندر سے جی یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت ہی اچھے بنے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہو تو آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کریں اس سے کیا ہے کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو اس کا نوٹیفیشن آپ کو ٹائم پر ملے گا تو میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک فیملی میمبر تک شیئر کیا کریں کمنٹس بوکس میں جا کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کے ایک کمنٹس سے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کے گھروں میں رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آپ کے کاروبار کے اندر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ